اور میں آج آپ کو مکمل اس کی ڈیولیمنٹ دکھاؤں گا اور آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ یہاں پہ اگر آپ کنسچن کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اسلام علیکم جی سی ڈی بی پروپرڈیز کے پرائٹ فرم سے میں ہوں علی رزا ویورز آج ہم جو بات کریں گے وہ نیو لہو شیٹی کے حوالے سے بات کریں گے اور ویورز ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیس پور کے اندر بہت سے کسمنز ہیں جو ہے وہ انویسمنٹ مغیرہ کی ہوئی تھی اور بہت سے لوگوں نے یہاں پہ گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ پلوٹ فگرہ پرچیز کر رکھے تھے اور ان کے لیے یہ ایک بڑی خوشکبری ہے کہ اے اور بی بلوک کا مکمل طور پر ڈیولیپٹ جو ہے وہ کر دیا گیا اور میں آج آپ کو مکمل اس کی ڈیولیمنٹ دکھاؤں گا اور آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ یہاں پہ اگر آپ کنسٹین کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور فیس پور کے اندر کون کون سی بوکنگ تھی اور کتنے یہاں پہ بلوکز میں وہ لوگوں کو لوٹ کیے گئے ہیں اور کتنے بلوکز میں ڈیولیمنٹ ہوچ کی ہوئی ہے اور کتنے جو ہے وہ ابھی انڈر ڈیولیپٹ ہیں ریورس فرسٹ آف آل میں موجود ہوں اس وقت نیو لہوشٹی فیس پور بی بلوک کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولیمنٹ کا کام ماشاءاللہ بڑا زبادہ سو ہے وہ کر کے کمپلیٹ کر دیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو الیکٹر سیٹی ڈیپیز فگیرا پلوٹ کے اوپر لگی ہوئی نظر آئیں گی اس کے علاوہ جو سٹیٹ سلائٹس ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بہت جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہاں پہ ایک کورپیٹ آفیس جو سوسائٹی کا اپنا ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ جو ہے وہ روزان بڑھانے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ ایک فوٹ فول ہے اس کو جنریٹ کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ فیس پور کو جاننے کی کوشش کریں فیس پور میں سوسائٹی نے جو ہے وہ اپنا ایک کسٹمی کے آفیس جو ہے وہ شفٹ کر دیا ہوئے جس سے کافی زیادہ کسماز کا روزان اس طرف بڑھ رہا ہے اور کافی زیادہ بائنگ چیلنگ جو ہے وہ فیس فور نیو لہوشیٹی کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے فیس فور کے اندر جن لوگوں نے دو ہزار گیارہ بارہ اور تیرہ چوتہ میں فائلز بغیرہ کی اندر بکنگ کروائی تھی ان کو اے بلوک سے لے کر ایس بلوک تک کے ڈیفرنٹ بلوک میں جو ہے وہ پلوٹ نمبر ایلوکیٹ کیے گئے تھے اور ان میں سے جب ڈیفرنٹ سوزائیٹی نے سٹارٹ کی ہے تو اے اور بی بلوک کو مقامل طور پر پہلے انہوں نے ڈیفرنٹ کی ہے اور آپ اس کی جو ڈیفرنٹ ہے ویڈیو کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ تمام طرح روڈز کو کارپیٹڈ کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو آفیشلی اناؤنسپینٹ کر دی گئی ہے کہ وہ یہاں پہ اگر کنسکشن وغیرہ کرنا چاہیں گھر وغیرہ اگر اپنا بنانا چاہیں تو وہ یہاں پہ جو بنا سکتے ہیں ویورز بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایریا کے اندر ابھی اس طرح سے جو کنسکشن سٹیٹس نہیں ہے ابھی اس طرح سے کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے لیکن ابھی چونکہ آفیشلی ریسنٹی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے پوزیچن کی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو کنسکشن سٹیٹس بھی انتہائی امپروو ملے گا اور یہاں پہ آبادی کے ساتھ ساتھ کمرشل ایکٹیویٹی بھی آپ کو ایزیلی دیکھنے کو ملے گی فردر اس میں یہ ہے کہ کنال روڈ کے ساتھ اس کو جھا وہ لنک کیا گیا ہے آپ ایزیلی جو ہے وہ اس کو کنال روڈ سے ایکسس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکس جو اس کی اپروچ ہوگی وہ ریونڈ روڈ کی طرف سے بھی اس کو جھا وہ دی جائے گی جس کے ذریعے جو ہے وہ فیس ٹو کے ساتھ فیس وار کو کنیکٹ کیا جائے گا ان فیوچر آپ نیل ہورشٹی میں انٹر ہونے کے بعد فیس وان ٹو کے ذریعے بھی فیس وار کو اپروچ کر سکیں گے لیکن ابھی کے لیے فیلال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے کسماس کا یہ کوشن بھی ہوتا ہے یا وہ کال کرتے ہیں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ فیس وار کی لوگیشن کس سائٹ پہ آ رہی ہے تو ان لوگوں کو میں یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ بہریہ ٹاؤن سے نیل ہورشٹی کو اپروچ کرتے ہیں تو آپ نے فیس وار میں آنے کے لیے نیل ہورشٹی کے اندر انٹر نہیں ہونا بلکہ آپ نے ایز اٹیز آگے جو ہے وہ کینال لوڈ کی اوپر رہتے ہوئے جو ہے وہ گزر جانا ہے اور ہارڈلی تقریباً کو دو سے تین منٹر کی ڈرائی پر آپ کو جو ہے وہ ایک انٹرنس ملے گی جو کہ فیس وار نیل ہورشٹی کی انٹرنس ہے آپ اس انٹرنس سے جب ہی فیس وار کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ویری فرسٹ آپ کو اے اور بی بلوک ملتے ہیں جس میں اس ٹائم میں جو ہے وہ موجود ہوں پردر ویور اس میں اگر آپ تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ یا ایک کنال تک کے پلوٹ اے اور بی بلوک میں فلی ایڈیویلپڈ اور پوزشن والے اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو بالکل آپ اس میں لے سکتے ہیں تین مرلہ اٹھارہ سے بائیس لاکھ میں پرچیز کر سکتے ہیں پانچ مرلہ اٹھائیس سے پینتیس لاکھ میں پرچیز کر سکتے ہیں دس مرلہ پینتالیس سے پسپن لاکھ کی بریکٹ میں آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور ایک کنال کا پلوٹ بھی آپ یہاں پہ تقریباً ایٹی فائف سے لے کر نائیٹی فائف کی بریکٹ میں پرچیز کر سکتے ہیں یہ انتہائی ریزنیبل پرائیسز ہیں اگر آپ ان کا بیریہ ٹاؤن کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں یا نیول ہورٹیٹی کے اپنے فیزز فیز 1, 2 اور 3 کے ساتھ اگر آپ ان کا پرائیسز کا کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ ایک انتہائی مناسب قیمت کے اوپر اور حیرت انگیز پرائیسز کے اوپر جب وہ یہ گریزیڈنچل پلوٹس کا فیز آپ کو مل رہا ہے جہاں پہ آپ پلوٹ خریدنے کے بعد فوری طور پر کنسرکشن اس پہ کر سکتے ہیں اور ایس بلوک کا اس میں میں شمار اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ایس بلوک کو ابھی جو ہے وہ میپ سوسائیڈی کی طرف سے نہیں دیا گیا ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو سوسائیڈی کی طرف سے ایک نیوز ہے کہ جنوری یا فیبری تک جو ہے وہ ایس بلوک والے فلوٹس کو بھی میپ دے دیا جائے گا اور ان کی بھی لوکیشن جو ہے وہ سپیسیفائی کر دی جائے گی اس میں یہ ہے کہ سی ڈی ای 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 بلوک کے اندر آپ کو تین مرلہ پانس مرلہ اور دس مرلہ تک کی جو ہے وہ کھڑنگ مل رہی ہے سکرین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈیولمنٹ کا کام جو ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور اس میں آپ کو ایکسپیکٹلی ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر جو ہے وہ پوزشن کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اور پرائیسز میں بھی ایک واضح فرق جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اگر اے اور بی بلوک کے اندر تین مرلہ بائس تک یا پانس مرلہ پانتیس تک چلا گیا ہوگا ہے تو یہاں پہ آپ کو سی ڈی ای 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 بلوک کے اندر اگر تین مرلہ چودہ سے پندرہ لاکھ کا اور پانس مرلہ بیچ سے بائس لاکھ کی رینج میں مل رہا ہے تو ایزا انویسمنٹ بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا گھر بنانے کے لیے سال سے ڈیڑھ سال ویٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بہترین اپرشنیٹی ہوگی کہ آپ ان بلوک کے اندر رہتے ہوئے پرچیزنگ کریں کیونکہ آپ کا یہاں پہ دس سے پندرہ لاکھ روی جو ہے وہ سیو ہو رہا ہے فردر ویورز میں بات کروں گا یہاں پہ ایک سی ڈی بی پروپرٹیز کے ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ آپ کو سی می ڈیولپ یا پھر آن گراؤنڈ پروپرٹی جو ہے وہ انویسمنٹ کے لیے یا پھر اپنا گھر بنانے کے لیے جو وہ ریکمنٹ کی جائے فائلز میں ہمیشہ جو رسک ہوتا ہے نو ڈاؤٹ نیول ہوسٹی کی فائلز کو لے کے بھی کافی زیادہ ایشوز رہے ہیں ایون کے فیس فور کی فائلز بھی کافی پرانی ہیں دو ہزار گیارہ بارہ یا تیرہ چودہ کی فائلز ہیں اس میں لیکن ابھی سوسائٹی نے جو ہے وہ اس چیز کو اوورکم کر کے کافی حد تک پلوٹس کو ڈیلیور کیا ہے آپ کے سامنے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اے اور بی بلوک کے اندر میں موجود ہوں اور یہاں پہ میکسیمم پلوٹس کی اوپر جو پوزیشن موجود ہے اور لوگ یہاں پہ جو ہے وہ گھر بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کر چکے ہیں فردر بیورز اس میں یہ ہے کہ فیس فور کی اندر انویسمنٹ پوٹینشل جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے ابھی بھی یہاں پہ آپ کو جو پرائیسز دیکھنے میں مل رہی ہیں انتہائی ریزنیبل پرائیسز ہیں جن میں آپ کو جو ہے وہ ڈیولیمنٹ چارجز یا وہ شامل ملتے ہیں پیڈ ملتے ہیں تو اگر آپ کیش پیومٹ اپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو چودہ لاکھ سے تین مرلا پلوٹ ملنا سٹارٹ ہو رہا ہے اور بیس لاکھ سے پانس مرلا ملنا سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں آپ کو لوکیشن کا آئیڈیا ہے پلوٹ نمبر آپ کے پاس اس کا موجود ہے اور آپ کے پاس اس کا نقشہ بھی موجود ہے تو ہم آپ کو سٹرانگلی ریکمنٹ کریں گے کہ آپ ایزا انویسمنٹ فیز فور میں کسی بھی قسم کے سائز کے پلوٹ کو کنسیڈر کریں یا اپنا گھر بنانے کے لیے آپ اس میں کوئی پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بہترین فیز جو ہے وہ بننے جا رہا ہے نیول ہارشٹی کا سب سے بڑا فیز جو ہے وہ یہ بننے کے لیے جا رہا ہے تو ویورز فردر یہ ہے کہ نیول ہارشٹی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی اگر آپ کی کوئی کیوری ہو بائنگ کے حوالے سے یا سیلنگ کے حوالے سے آپ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے دیئے کا نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری اوفیشل ویب سائٹ ہے www.cdpd.com آپ اس پر بھی ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی